تین راتیں قبل حاشم اپنے کمرے کے بائیں جانب الٹے قدموں دوڑا تھا چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کمزوری ولی احمد کی کمزوری تھی جو اس کے ہاتھ لگ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا گویا ہفت اقلیم ہاتھ آ گیا ہو کمرے کا دروازہ احتیاط سے مقفل کر کے وہ اندر آیا اور پھر موبائل کمیز کی جیب سے نکال کر جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا اور ہاتھوں میں اندیکی سی لرزش تھی حسن حسن شاہ تم نے کہا تھا نا کہ ولی کی کوئی کمزوری چاہیے تمہیں یہی نا حسن اس کی کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی ہے وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے جسے پانے کی اوقات تک نہیں ہے اس کی اور جانتے ہو صرف میں دشمن نہیں ہوں اس کا اس معاملے میں تو اس لڑکی کے بھائی بھی خون کے پیاسے ہو جائیں گے اس کے تیز تیز دھیمی آواز میں بولتا وہ بہت پر جوچ سا لگ رہا تھا بار بار ہاتھ کی پوشت سے پہشانی پر آیا پسینہ بھی صاف کرتا اور مڑ کر محتاج سا دروازے کو بھی دیکھ لیتا ہاں آوں گا میں تمہارے دیرے پر مجھ سے تو یہ رات ہی نہیں گزاری جائے گی پھولی سانس کے ساتھ ایک کمینی سی مسررت لیے وہ بولتا ذہنی مریضی تو دیکھ رہا تھا کوئی پھر الویدائی کلمات کہہ کر فون رکھتا جیسے ہی پلٹا اس کا موبائل دوبارہ بج اٹھا اچمبے سے آنکھیں چھوٹی کر کے اس نے نمبر کو دیکھا اور پھر کال اٹھا کر کان سے لگایا فون دوسری جانب بات سن کر بے اختیار اس کی تیوری چڑھی تھی اور دانت جم گئے تھے اس کرم کا کچھ کرنا پڑے گا حفیظ آتا ہوں میں دیرے پر صبح پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کا فون رکھ کر موبائل بیٹ پر ڈالا اور تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں ٹہلنے لگا گھڑی کی ٹک ٹک ویسے ہی جاری تھی اسے لا کر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پٹکا گیا تو وہ بل بلا کر دوبارہ سراکھوں تک بھاگتا ہوا آیا تھا آفیسر اب جھک کر سخت چہرے کے ساتھ تالا لگا رہا تھا اس نے سلاکھوں کو زور سے جھٹکا دیا مجھے نکالو یہاں سے میں بے قصور ہوں میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کیا جھوٹ بول رہی ہے وہ میری بات سنو کھولو یہ تالا اپنی بات پر کوئی بھی رد عمل نہ پا کر اس کا دماغ بھنا اٹھا تھا ایک بار پھر سلاکھوں کو جھٹکا دیا مگر وہ زمین میں اسی طرح گڑی رہی البتہ جھک کر تالا لگاتے آفیسر نے کرکھ سا چہرہ اٹھا کر اسے اس طرح سے ضرور دیکھا تھا جیسے کھا جائے گا مجرم کے یہ بول دینے سے کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے وہ بے گناہ نہیں ہو جاتا اگر تُو نے وہ سب نہیں کیا تو پھر کیا اس لڑکی نے شوکیا نام لیا ہے تیرا چھپ کر اور پڑا رہے اندر ناغواری سے کہہ کر وہ آگے بڑھا تو اس کی آنکھیں غصے سے نم ہوئی دانت پر دانت اتنی زور سے جمائے کے کنپٹی کی رب تک پھڑا پھٹی تم سب جانتے ہو کہ میں بے قصور ہوں بے گناہ ہوں میں سب پتا ہے تم لوگوں کو مگر حاشم کی مریدی میں ایک لفظ تک مو سے نکالنا حرام ہے تم جیسے حرام زادوں کا بہت بلند پھٹتی آواز میں اس نے کہا تو ٹیبل کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تھانے کا ایس پی تب کر اس کی جانب گھوما اے لڑکے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے سمجھا تُو ایک طرف اس مولوی نے دماغ خراب کر کے رکھایا اور دوسری طرف تُو اپنی قصر نکال کر اب سارا نزلہ بھی ہم پر ہی گرا رہا ہے چپ کر کے پڑا رہے اندر نہیں تو یہ جو ڈنڈا ہے نا بہت زور سے لگتا ہے اپنا مقصود ڈنڈا اسے دکھا کر گویا دھمکایا گیا مگر ولی کو اب کوئی چیز نہیں ڈھراتی تھی سلاخیں زور سے پکڑے وہ آگے کو ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھر وہ رایا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے سمجھ لو تم سب بھی اور رہا وہ حاشم اسے تو میں دیکھ لوں گا بلکہ باہر نکل کر میں تم سب کو دیکھ لوں گا ایک ایک کو اگر میں نے قبر کی مٹی نہ چٹائی نہ تو میرا نام بھی ولی نہیں اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت طاقتور ہو ہاں بہت زبردست ہو تم کہ اکیلے سب کا مقابلہ کر لوگے ہم سب کا اور ساتھ میں اس حاشم کا بھی وہ جسے ایک دنیا آپ جانور کے نام سے یاد کرتی ہے اس سے بدلہ لوگے تم بیٹا ہوش کے نہ خن لو اور جو بھی ہم کہنا خاموشی سے اس کا اطراف کر لینا نہیں تو تم جانتے نہیں کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے یہ تھانے بہت سے کیسوں کو عدالت تک جانے ہی نہیں دیتے ان کے فیصلے یہ بڑے بڑے حاشم جیسے کمینے لوگ ہی کیا کرتے ہیں یہاں کہ جد جیوری جلاد یہی لوگ ہوتے ہیں اور اگر جو بھی ان کے سامنے کوئی بھی کسی بھی حکم سے رو گردانی کرتا ہے تو انجام بہت بھیانت بہت ہولناک ہوتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا اب کے اسے بہت ہمدردی سے سمجھا رہا تھا مگر ولی نے خونہ شام نظریں اس پر گاڑی سلاخوں کے قریب چہرہ لاکر جب وہ بولا تو آواز میں عجیب سی لذش تھی ایسی جیسے شدید تائش کے وقت ہوتی ہے ایسی جیسے بہت کچھ سہ لینے کے بعد بے خوفی کے وقت ہوتی ہے وہ ایسا اسی لیے بن گیا صاحب کیونکہ آپ اپنی ڈیوٹی کے وقت سو رہے تھے آپ اور آپ جیسا ہر عوامی خدمتگار اگر اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایسے مجرموں کے ہاتھ روکے نہ تو نوبت کبھی بھی یہاں تک نہ آئی وہ ان فیصلوں کے جج جیوری اور جلاد صرف اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ آپ آپ لوگ ان کو اتنی اجازت دیتے ہیں اگر آپ کا یہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی جانب انگلی سے اس نے کھاتے نہ تو آج میں نہیں وہ سلاکھوں کے پیچھے ہوتا یہاں پر مگر آپ کی بزدلی نے سب کچھ تباہ کر دیا اس معاشرے کے ہر تیسرے فرد کی تباہی کے ذمہ دار آپ جیسے لوگ ہیں لیکن سر آپ لوگ ان بڑے لوگوں کو نواستے نواستے کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو بج جاتے ہیں وہ ان سے بھی بڑے جانور بن جاتے ہیں اور جو بج جاتے ہیں وہ ان سے بھی بڑے جانور بن جاتے ہیں اور میں اپنے سینے کو بجایا اس نے جل دیا بدیر مگر ضرور ان سب سے بڑا جانور بن جاؤں گا اور ان کو کچھا نگلتے ہوئے میرے حلق میں ایک دفعہ بھی پھندہ نہیں لگے گا ایک جھٹکے سے سلاکھیں چھوڑتا وہ دیوار سے لگ کر جا بیٹھا مگر ایس پی اب تک جمع ہوا تھا اپنی جگہ پر بنا پلکیں جھپکیں وہ اس نو عمر سے لڑکے کو دیکھے گیا جس کے لہجے کی تپش اور آنکھوں سے برستی آگ نے گویا اس کے اندر سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا تھا دوسری جانی وہ گھٹنوں میں سر دیے مسلسل ایک ہی بات بربوڑائے جا رہا تھا میں ان سے بڑا جانور ہوں میں ان سے بڑا جانور بن کر دکھاؤں گا اب اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے انتقام کے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اس گاؤں کو چھوڑ کر پڑھ لکھ کر کچھ بننے کی خواہش جیسے ان سلاکھوں کے پار دم توڑ گئی تھی اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ چنگاری جو ہر پل اسے اندر ہی اندر سلگا رہی تھی میں ان سب سے بڑا جانور بن کر دکھاؤں گا میں ان سب سے بڑا جانور بن کر دکھاؤں گا اس کی سرگوشی اب بہت سرد سی دھیمی آواز میں بدلتی جا رہی تھی حاشم تھانے میں دن دناتا ہوا داخل ہوا تو ایک دم سے تھانے میں ہلچل سی مچ گئی کرسیاں بچھائی گئیں بے ساختگی سے سلام جھاڑے گئے مگر وہ تو جیسے وہاں صرف ولی سے ہی ملنے آیا تھا کچھ اعتراف کیا اس نے اے ایس پی نے اسے ڈھیلے سے انداز میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چاروں نہ چار بیٹھی گیا کیا اس کے ساتھ یہ سب کرنا ضروری ہے حاشم کی تیوری بے اختیار چڑھی تھی آنکھوں میں اترتی نہ سمجھی نے جیسے ہی دراک کا لمحہ پار کیا اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ ٹیبل پر مار کر اے ایس پی کو گویا جگایا تھا تو کیا ہم دردی کرنے لگے ہو اس سے یا میری مدد کرنے کا ارادہ بدل لیا ہے تم نے بولو ہوا کیا ہے سرسراتے انداز پر اے ایس پی کے ماتے پر بل پڑے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سب کرنا کیا ضروری ہے اگر اسے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو نا تو کسی عذیت کسی زلت کے بغیر بھی کر سکتے ہو پھر اس سارے تماشے کی بھلا کیا ضرورت رہ جاتی ہے اوہ ہاشم بہت کچھ سمجھتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا پھر نفرت سے پور لہجے میں گویا ہوا اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں اور اسے وہ موت دینا چاہتا ہوں جس میں اس کی سانس تو باقی رہے اور اندر سے اس کا وجود مگر مر جائے اس کی جان لے کر میں اسے ان عذابوں سے آزاد نہیں کرنا چاہتا تم اس سے اطراف کرواؤ اور مجھے زیادہ درس دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جیسے مجھے تو پتا ہی نہیں کہ تم خود کتنے نیک پاک ہو ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ گھرایا تو اب کے ایس پی کی پہشانی لکیر کے جالوں سے بھر گئے میں اس سے اس کی مرضی کے خلاف کیسے اطراف کروا سکتا ہوں ہاں جیسے تمہیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ کسی سے جبری اطراف کس طرح کروایا جاتا ہے دیکھو عبید اس نے ہاتھ اٹھایا مجھے اس کا اطراف چاہیے کسی بھی قیمت پر اور تم مجھے اس کا اطراف لا کر دوگے اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے نہ تو چھوڑ دو مجھے ایک گھنٹہ اس کے ساتھ اندر اس سے میں سب کچھ خود اگلوالوں گا مگر حاشم وہ ایک نو عمر بچہ ہے اس کے آگے زندگی پڑی ہے اور جسمانی تشدد کے بعد تو اچھے سے اچھے انسان ذہنی مریض بن جاتے ہیں کوئی اور راستہ دیکھ لو ہزار طریقے ہیں معاملات سلجانے کے اس طرح کا ظلم مت کرو جو آگے تم لوگ افورڈ ہی نہ کر سکو کیونکہ انتقام کبھی ختم نہیں ہوتا آج تم اسے جانور بن کر دکھا رہے ہو کل کو یہ تمہیں جانور بن کر دکھائے گا اور یہ مت بھولنا کارما بھی اسی کائنات کا ایک بہت واضح حقیقت ہے عبید کسی بھی طرح اسے قائل کرنا چاہ رہا تھا مگر حاشم پر تو گویا کوئی جنونی سی کیفیت سوار تھی بدلہ لینے کی کوئی آگ تھی اس کے اندر جو بجھائے نہ بجھتی تھی مجھے کچھ نہیں پتا عبید اس سے اعتراف کرو اور اگر تم اس قدر دل کے نرم ہو گئے ہو کہ کسی پر تشدد نہیں کر سکتے تو میں بھیج دیتا ہوں اپنے آدمیوں کو انہیں کسی پر رحم نہیں آتا بولو بتاؤ اے ایس پی چند پل تھنڈے تاثرات سے اس کا چہرہ تکتا رہا پھر اس بات میں سر ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا ٹھیک ہے میں کرواتا ہوں اس سے اعتراف مگر اس کے بعد کا کیا ارادہ ہے تمہارا کیا کروگے اس بچے کے ساتھ ہاشم اس کے سوال پر مسکر آیا تھا اور وہ ایسی مسکر آہت تھی کہ عبید کی پیشانی پر ابرا بل ڈھیلا پڑ گیا اس کے بعد میں معافی تلافی کروا کر اسے واپس گھر لے جاؤں گا مگر تب تک ولی کے اندر موجود سب کچھ خاتم ہو گیا ہوگا ہاں بلکل ایسا ہی ہوگا بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے آخری جملے جیسے وہ خود سے بول رہا تھا بہت مدھم آواز میں کوئی رحم نہیں کرنا اس پر اعتراف نہ کرے تو چمری ادھر کر رکھ دینا اس کی خال کھینچ لینا جسم سے مگر میں نہیں سنوں گا تمہارے موں سے گیا کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا اور کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اے ایس پی اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور ویران آنکھیں لوک اپ کی کچھی زمین پر جمع رکھی تھی یکا یک بہت سے لوگوں کی آوازوں پر اس نے سر اٹھایا دو تین اہلکار سلاکھوں کے اس پار کھڑے اسی کو دیکھ رہے تھے اور دوسرا افیسر جھک کر اس کے لوک اپ کا تعلہ کھول رہا تھا وہ اب گردن پوری اٹھائے ان لوگوں کو دیکھتا رہا ریڑ کی ہڈی نہ جانے کی ان سنسنہ اٹھی تھی اہلکاروں نے اندر داخل ہو کر اسے اٹھایا کہ کہاں لے جا رہے ہو مجھے چھوڑو چھوڑو مجھے مسلسل مضاہمت کرتا وہ اپنے بازو اہلکار کی سا گریف سے چھڑوا رہا تھا مگر وہ ایک بہت جاندار قسم کا آدمی تھا اس کی گریف سے نکلنا آسان نہیں تھا ایک کمرے میں لے جا کر اسے گرسی پر گویا پٹخا گیا تھا اور پھر اہلکار گھون کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھا وہ شاید اس تھانے کا ٹارچر سیل تھا کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا درمیان میں ایک میز رکھی تھی جس پر چند کورے کاغذ اور کلم رکھے گئے تھے میز کے آمنے سامنے صرف دو ہی کرسیاں تھی ایک وہ جس پر ولی بیٹھا تھا اور ہتھکڑی میں بندے ہاتھ گود میں پڑے تھے اور دوسری جانب کرخت چہرے والا بھاری سا اہلکار تھا جس کی چپتی نظریں ولی پر ساکت تھیں باقی کے اہلکار دروازہ بند کرتے باہر کی جانب بڑھے تو ولی چونکا چہرہ گھما کر پہلے بند دروازے کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے آدمی کو کیوں کیا تم نے اس لڑکی کا ریت اس کی عجیب سی آواز کمرے کی دیواروں سے پلٹ کر آئی عجیب سا ارتیاش پیدا کر رہی تھی اس کی آواز مگر ولی اس کے سوال پر جم گیا تھا میں نے پوچھا کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سمجھے ایک جھٹکے سے اس نے ہتکڑی میں بند ہاتھ ٹیبل پر مارے تو کمرہ اس کی آواز سے گونج اٹھا اس کے سر کے اوپر جھولتا بلب ہولے ہولے دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں لہر آ رہا تھا اس کی تیز روشنی آنکھوں میں چوبن پیدا کر دیتی تھی اور سر میں درد کی تیسیں سے اٹنی لگتی تھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو لیکن میرے سامنے یہ اداکاری اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آفیسر گھوم کر اس کی کرسی کی جانے بایا اور پھر اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر ٹیبل پر دے مارا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اس کا سر جیسے گھوم کر رہ گیا تھا اہلکار نے اس کا چہرہ بالوں سے دبوچ کر اونچا کیا اس کے ماتھے سے خون کی پتلی سی لکیر بہ کر کنپٹی میں جذب ہو گئی ادھ کھلی آنکھوں سے اسے اہلکار کا چہرہ نظر آیا تھا تم چوبیس اکتوبر کی رات کو کہا تھے پھر پوچھا گیا اپنے دوست کے ساتھ تھا میں اس نے بھی اسی بے خوفی سے کہا تو اپ کے اہلکار سیدھا ہوا اور پھر اس کی کرسی کو ایک لات ماری تو وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ دور جا گیرا دائیں گھٹنا اور ہاتھ بری طرح چھل گیا تھا سر بہت زور سے کرسی کے پھٹے سے ٹکرایا تھا بولو کہاں تھے چوبیس اکتوبر کی رات کو تم وہ اسی کرکھ لہجے کے ساتھ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اور پھر اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اوپر کو اٹھایا میں اپنے دوست الٹے ہاتھ کا بھاری تھپڑ اسے پھر پڑا تو اس کا چہرہ ایک جانب کو گھوم گیا گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے کھانسی سی آئی تھی کہاں تھے چوبیس اکتوبر کی رات کو تم ایک بار پھر پوچھا گیا تو اب کے اس کے گلابی آنکھوں سے تو اب کے اس نے گلابی آنکھوں سے اہلکار کو دیکھا تمہاری ماں کے ساتھ تھا میں ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تو وہ دیوار سے جاتا کر آیا اہلکار نے اسے اٹھا کر سیدھا کرتا کرسی کی جانب بھسیٹا اور پھر اسی کمرے کے اندھیر حصے سے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لائیا ولی کی اتھا کھلی آنکھوں نے اس ڈنڈے کو دیکھا اور پھر اہلکار کو کہاں تھے چوبیس اکتوبر کی رات کو تم اپنے دوست کے موٹا سا ڈنڈا بہت زور سے مارا گیا تھا اس کے سر پر ایک سیکنڈ کے لیے تو ساری دنیا چکرا کر رہ گئے اور پھر ہر دفعہ کے اس تفسار پر اس کا ایک سا جواب اس کے جسم پر ضربیں لگواتا گیا اس کا پورا جسم سرک ہو گیا تھا اور اتنا درد کرنے لگا کہ گویا پیپ کا کوئی پھوڑا ہو جسم پر جا بجا گہرے نیل پڑ گئے تھے اور سر تو جیسے مستقل گھوم رہا تھا چکراتے سر کے ساتھ اس کا دل مت لایا تو اس کے مو سے کہہ نکلی گرم گرم آنسو بھی ساتھ ہی بہنے لگے بہت بری حالت میں اسے لوک اپ ملا کر پٹک دیا گیا اس ساری رات درد سے بلکتا ولی کراہ رہا تھا شدید ٹیسوں کے باعث وہ کبھی ایک جانب کو لڑکتا اور کبھی دوسری جانب کو آنکھوں سے آنسو ویسے ہی بہ رہے تھے اور گلے میں ایک بار پھر بہت کچھ اٹکنے لگا ابھی تو چند دن پہلے اسے زندگی اچھی لگنے لگی تھی ابھی تو اس نے اس کی نرم سے محبت کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا تھا ابھی تو وہ اس کی آنکھوں کے سہر سے آزاد بھی نہ ہو پایا تھا ابھی تو بہت کچھ باقی تھا مگر وہ فنا ہوا جا رہا تھا اوندھے پڑے لڑکے کو ایک ایک کر کے اس کی ہر ادا یاد آنے لگی تو دل کا ہر زخم بڑا ہوتا گیا آنکھوں سے بہتے آنسوں میں شدت آ گئی اوپر والے سے شکوے بڑھتے گئے اور پھر اس کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی سی آواز اس لوک اپ میں گونجنے لگی رات کے اس پہر سنسان پڑا تھانا اس کی دل دوست سسکیوں کی لپیٹ میں آ رہا تھا وہ اسی طرح اوندھے مو لیٹا اب کے بلند آواز سے رونے لگا تھا اندر اتنی توڑ پور مچی تھی کہ کچھ بھی سجھائی نہ دیتا تھا اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس کس زخم کو روئے کس کس درد کا ماتم کرے کس کس دم توڑتی خواہش کا لہو اپنی گھٹی رگوں کے ساتھ لپیٹتا جائے سب کچھ ختم ہو رہا تھا وہ مٹی ہو رہا تھا راک کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا اب کے سسکیاں بہت بلند ہو کر رونے کی آواز میں بدل گئی تھی پھر وہ بمشکل بے طرح دکھتے جسم کو گھسیٹتا ہوا جوڑ جوڑ نس نس میں درد خون کے ساتھ بے رہا تھا سیدھا ہوا زندگی تھی کہ کسی بھی طرح اس پر رحم کرنے کو تیار نہ تھی آس پاس پلتے لوگ تھے جو کسی بھی طرح اسے اس کے اندھیر تاریخ ماضی سے نکلنے ہی نہ دیتے تھے اسے جلا رہے تھے پل پل مار رہے تھے کمر دیوار سے لگائی اور گھٹنے سمیٹ کر سینے سے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی اچھی زندگی کی خواہش اور کسی ایسی جگہ رہنے کا خواب جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو سب کچھ اس لوگ اپ نے نگل لیا تھا اور اگر اس کے اندر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ صرف انتقام کی چاہتی جنہوں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی ان کا خون پینے کی پیاس رہ گئی تھی بس اس میں عمل کی محبت اور اپنی ذات کا احساس تو اسی رات ختم ہو گیا تھا اسے لگا تھا کہ وہ کبھی اس سے محبت کر ہی نہیں پائے گا اب آج اس کے اندر موجود سب ختم ہو رہا تھا آنسوں کو بے دردی سے رگڑ کر اس نے اپنی اُبھرتی سسکیوں کا گلہ گھونٹ دیا دانت سختی سے جمع لیے زب سے آنکھیں سرک پڑنے لگی مگر اب بس اب وہ نہیں روئے گا آنسوں روکنے کے بائیس گلے میں پھندے پڑنے لگے دل بند ہونے لگا مگر نہیں اب ان آنکھوں سے کوئی آنسوں نہیں ٹپکتا تھا اس کے اندر جلتی آگ نے اس کے آنسوں کو خوشک کر دیا تھا لوک اپ میں اب کے سسکیوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی بس عجیب سی وحشت پھیل گئی تھی گھٹنوں کو سینے سے سمیٹ کر بیٹھا لڑکا درد کی انتہاؤں پر پہنچنے کے بعد اب کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا ایک علاؤ تھا جو بھڑک رہا تھا بس ایک راک تھی جس کے اندر آخری چنگاری باقی رہ گئی تھی اب کچھ نہیں تھا اس کے اندر اس نے سر دیوار کی پوشت سے ٹکا دیا اور خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے گیا سیاہ رات میں گاؤں کی پہاڑی سے کسی بھیڑیے کے رونے کی آواز آئی تھی جیسے اپنے کسی زخمی ساتھی کے دکھ میں شرکت کا اعلان کر رہا ہو اس نے چہرہ جھکا کر اپنے زخمی جسم کو دیکھا زبط کی نمی آنکھوں میں تیرنے لگی مگر آنسو باہر نہیں گرے پلکوں کی بار پر ٹھہر گئے بھیڑیے کے رونے کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی تاریخ لوک اپ میں بیٹھا لڑکا بھی زخمی بھیڑیا ہی تو بن گیا تھا جس کی واپسی کے اب سارے راستے بند ہو چکے تھے